وزیر آزم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی دوسرے میں نہیں وہ بھی بینظیر بھٹو جیسی وزیر آزم یہ منظر ہے 20 ستمبر 1996 کی اس رات کا جب پاکستان کی اس وقت کی وزیر آزم بینظیر بھٹو اپنے بھائی میر مرتضی بھٹو کی موت پر شتت غم سے نڈھال ہو کر کراچی کے علاقے کلفٹن کے میڈیسٹ ہسپتال پہنچی تھی بیالیس سالہ مرتضی بینظیر کی ہسپتال آمد سے چند گھنٹے قبل ہی اپنے محافظین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں چار گولیاں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے تھے اور طبی امداد فراہم کیا جانے کے دوران دم توڑ گئے تھے لیکن کیا یہ انتہائی متنازع اور ہمیشہ پر اسرار سمجھی جانے والی کاروائی واقعی پولیس مقابلہ تھا یا مرتضی بھٹو کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش تھا آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سہیل یہ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافی دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کراچی پولیس سے لے کر برطانوی پولیس سکوٹلین یاد تک کے تمام تفتیشی افسران قانون نافذ کرنے والے داروں کے حکام عدالتیں تحقیقاتی کمیشن اور سب سے بڑھ کر بھٹو خاندان چوبیس برس سے تلاش کر رہے ہیں اس کہانی پر موقف جاننے کے لیے مرتضی بھٹو کے خاندان خاص طور پر غنوہ بھٹو سے رابطے کی بارہا کوششیں کی گئی مگر نہ تو وہ دستیاب ہو سکیں اور نہ ہی فون پر بھیجے گئے کسی پیغام کا جواب دیا گیا مرتضی بھٹو کیسے کن حالات میں اور کیوں ہلاک ہوئے یہ جاننے کے لیے بھٹو خاندان کی نجی اور سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے ونہا شاید یہ کہانی سمجھ میں نہ آئے 18 ستمبر 1954 کو پیدا ہونے والے میر غلام مرتضی بھٹو پاکستانی سیاستدان زلفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صاحبزادے تھے زلفقار علی بھٹو کی پہلی شادی 1948 میں شیری امیر بیگم سے اور دوسری شادی 1951 میں کرد نجاد ایرانی نسرت بھٹو سے ہوئی زلفقار اور نسرت بھٹو کے چار بچے تھے جن میں بے نظیر بھٹو میر مرتضی سنم بھٹو اور شانواز بھٹو شامل تھے مرتضی بھٹو نے کراچی گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد پہلے امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی پانچ جولائے انیس سو ستتر کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل زیاؤلحق نے مرتضی کے والد اور پاکستان کے نوے وزیر آزم زلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ماشاء اللہ نافذ کیا اور جب سولہ ستمبر انیس سو ستتر کو زلفقار بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے میر مرتضی کو ملک سے باہر بھیج دیا چار اپریل انیس سو ناسی کو زلفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جبکہ جنرل زیاؤ کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اسیر اور نظر بند رکھی گئیں جب زلفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضی اور شانواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا افغانستان میں قیام کے دوران مرتضی اور شانواز نے اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا انتقام لینے کے لیے مبینہ طور پر الزلفقار نامی تنظیم قائم کی اس تنظیم میں پیپلز پارٹی اور اس کی زیلی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے ارکان شامل تھے اس وقت کے اخبارات کے جائزے سیاستدانوں پولیس اور سرکاری اداروں کے موجودہ اور سابق افسران کی غیر رسمی گفتگو کے مطابق الزلفقار مرتضی بھٹو یا ان کے ساتھیوں نے قائم کی یا نہیں مگر یہ تنظیم وجود ضرور رکھتی تھی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس اطلاعات اور شواہد تھے کہ الزلفقار کے رابطے انڈین اور افغان خوفیہ اداروں سے بھی تھے الزلفقار نے مضامت کے لیے مسلح جدوجہد کا رستہ اپنایا اور دو مارچ 1981 کو پی آئی اے کی پشاور جانواری پرواز پی کے 326 کو ہائی جاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہونے والی ایف لائٹ کابل لے جائی گئی جہاں فوجی افسر میجر تارک رہیم کو جہاز پر ہی قتل کر کے ان کی لاش رنوے پر پھینک دی گئی ان ہائی جاکرز نے جنرل زیا کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ جن 53 افراد کی رہائی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے اگر انہیں رہا نہ کیا گیا تو جہاز میں سوار تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا تیرہ دن تک جاری رہنے والی یہ ہائی جاکنگ اس وقت ختم ہوئی جب ہائی جاکرز کے مطالبات کی منظوری کے بعد مسافروں کو رہا کر دیا گیا مرتضی بھٹو کا خاندان خاص طور پر ان کی سابزادی فاطمہ بھٹو ہمیشہ الزلفقار کی مسلح کاروائیوں یا ان سے مرتضی بھٹو کی وابستگی کی تردید اور دفاع کرتے رہے ہیں اور اس الزام کو تسلیم کرنے پر کبھی تیار دکھائی نہیں دیے دوسری جانب مرتضی بھٹو کی بہن بینظیر بھٹو والدہ کے ساتھ پارٹی کی شریک سربراہ کے طور پر پارٹی کی قیادت اور سیاسی جتوجہت کرتی رہی اور 17 اگست 1988 کو تیارے کے حادثے میں فوجی آمر جنرل زیا کی ہلاکت کے بعد سولہ نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں بینظیر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم بن گئی اس دوران پیپلز پارٹی کی اندرونی کشمکش بھی پورے زورشور سے جاری رہی بینظیر کو اپنی جماعت کے بعض ناراض ارکان کا سامنا رہا جن کا موقف تھا کہ انہوں نے اقتدار کو فوقیہ دیتے ہوئے اپنے والد زلفقار بھٹو کی سیاسی روش ترک کر دی ہے اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے خود ان کے بھائی مرتضی بھٹو کا موقف بھی یہی رہا کہ بینظیر اور ان کے شہر آصف زرداری کی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور یہ اب زلفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں رہی پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسیمبلی عبدالقادر پٹیل بھی بہن بھائی کی درمیان اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اختلاف تھا مگر آخری دنوں میں بہت کم رہ گیا تھا اور دونوں جانے بے انتہا لچک پیدا ہو گئی تھی بینظیر بھٹو پرچی کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتی تھی اور جمہوری طریقوں کی بات کرتی تھی بی بی ڈیل نہیں ڈائلوگ کرتی تھی ڈیل کا تاثر کتن نہیں تھا عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ بعد میں مرتضی بھٹو بھی ایمان گئے تھے اور خود بھی سیاسی نظام کا حصہ بنے ایلیکشن لڑا اور پارلیمانی طرز سیاست اختیار کی مرتضی بھٹو اور ان کے سیاتھیوں کا خیال رہا کہ آصف زرداری سے شادی کے بعد بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر آزم بنی تو عہدوں اور وزارت پر فائز باز ارکان کی مبینہ بد انوانیوں اور بے قائدگیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس موقف کو رد کرتے ہوئے قادر پٹیل نے کہا کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی سیاست میں تو آپ مخالفت کرتے ہی ہیں ان کے خاندان میں کوئی خلیج نہیں تھی مگر مرتضی بھی بے نظیر اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے اور پریس کانفنس ہو یا جلسے جلوس وہ اپنی بہن کی حکومت کی پالیسیوں طرز سیاست اور مبینہ بد انوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے نہیں چکتے تھے عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مرتضی بھٹو انتہائی مطلوب شخص بھی تھے پھر وہی مرتضی بھٹو پاکستان آ کر الیکشن بھی لڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے بعد سخت گیر اناثر میں یہ سوچ بھی پروان چڑی کہ دراصل بے نظیر کے بجائے مرتضی بھٹو ہی کو زلفکار بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے پارٹی کی سندرونی کشمکش کے نتیجے میں بینظیر بلاخر اپنی والدہ کو اہدے سے ہٹاتے ہوئے خود پارٹی کی مکمل سربراہ منتخب ہو جانے میں کامیاب ہوئیں مگر پارٹی میں ناراض ارکان کی سوچ پھر بھی باقیوں برقرار رہی اور ان اناثر نے مرتضی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے نام سے نئی سیاسی جماعت یہ موقف اختیار کرتے ہوئے قائم کی کہ دراصل یہی زلفکار بھٹو کی اصل جماعت ہے بلاخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنے بیٹے مرتضی کی حمایت کا اعلان کیا اور اس وقت تک ان کی حمایت کرتی رہیں جب تک وہ شدید بیماری کی وجہ سے عوام کی نگاہوں سے اجھل نہیں ہو گئیں کابل میں جلاوطنی کے دوران انیس سو اکیاسی میں مرتضی بھٹو نے دری نسل سے تعلق رکھنے والے افغان وزارت خارجہ کے ایک افسر کی صاحبزادی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی جن سے ان کی بڑی صاحبزادی فاطمہ بھٹو انتیس مائی انیس سو بیاسی کو پیدا ہوئی فاطمہ بھٹو تین برس کی تھی کہ مرتضی بھٹو اور فوزیہ بھٹو میں الیدگی ہو گئی اور مرتضی فاطمہ بھٹو کے ہمراہ شام منتقل ہو گئے شام میمیر مرتضی بھٹو کی ملاقات غنوہ بھٹو سے ہوئی اور انیس سو نواسی میں دونوں نے شادی کر لی غنوہ بھٹو مرتضی بھٹو کے فرزند زلفکار علی بھٹو جونئر کی والدہ ہیں مرتضی بھٹو 18 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں پی ایس اکتیس لڑکانہ کے اپنے عبائی زلے سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکنے سند اسمبلی منتخب ہوئے اور وطن واپسی پہنچے تو یہاں ان کی بہن بے نظیر بھٹو کے حکم پر انہیں دیشتگردی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا رہا ہوئے تو انہوں نے بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرنے کی گرد سے ازادانہ نقل و حرکت کا آغاز کیا انقلابی ذہنیت اور جارہانہ انداز کے حامل تندخو اور تیز مزاج مرتضی بھٹو سند اسمبلی کے رکن بن کر پارلیمانی سیاست کا حصہ بند تو گئے تھے مگر ان کے جارہانہ رویے میں پاکستان کے ریاستی اور سرکاری داروں کی جانب نرمی کبھی نہیں آئی عملی سیاست انہیں جلسہ گاہوں اجلاسوں سیاسی میل ملاقات اور عوامی اجتماد تک لے کر تو آئی تھی مگر جارہ مزاج مرتضی بھٹو میں سیاسی رہنماوں کی سی سمجھوتا بازی یا مسالحانہ انداز کبھی نہیں آسکا ریاستی اور سرکاری داروں کی جانب ان کا شدید رد عمل کبھی نرم مزاجی کی جانب مائل نہیں رہا جنہیں وہ اپنے والد کا قاتل سمجھتے اور کہتے رہے ایک بار کراچی سے اپنے عبائی شہر لارکانہ میں خاندانی قبرستان گڑی خدا بخش میں والد کی قبر پر جلوس کی صورت میں جانے کے ان کے فیصلے نے بے نظیر بھٹو حکومت کے لیے سیاسی خطرے کی گھنٹی بجائی تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ مرتضی بھٹو کو لڑکانہ جانے سے روکا جائے ایک سابق پولیس افسر نے جو اب ملک میں نہیں رہتے نے بتایا کہ وزیر آزم کی ہدایت پر صوبائی وزیر آلہ سید عبداللہ شاہ جو موجودہ وزیر آلہ سندھ کے والد بھی تھے نے پولیس اور ظلئی انتظامیہ کو حکامات دیئے کہ مرتضی بھٹو کا کافلہ روکا جائے ایک سینئر پولیس افسر نے یاد دہانی کروائی کہ ایس ایس پی رمضان چنہ پہلے پولیس افسر تھے جس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر مرتضی بھٹو نے کسی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سفر جاری رکھا یہ سلوک لڑکانہ تک ان کا کافلہ روکنے کی کوشش کرنے والے ہر افسر کے ساتھ ہوا پولیس افسران کو سڑک پر اپنی عزت پچانا مشکل لگنے لگتا تھا پاکستان سے باہر مقیم ایک اور افسر سابق ایس پی لیاری فیاس خان کہتے ہیں کہ تھانے جا کر اپنے حامیوں کو چھڑوا لینا تو ان کا معمول بن گیا تھا ایک بار تو خود میرے ساتھ ہوا میں نے مرتضی بھٹو کے ساتھ ہی استاد تاجو کو گرفتار کیا پھر اسی خدشے کے تحت اسے کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کیا کہ مرتضی بھٹو اسے چھڑوانے کی کوشش نہ کریں مرتضی بھٹو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تاکہ تاجو کو چھڑوا سکیں میرے عملے کے ساتھ ان سب نے بے انتہابت سلوکی کی تھی اگر تاجو وہاں ہوتا تو اسے چھڑوا لے جاتے جب یہ سب ہو رہا تھا مرتضی بھٹو کے قریبی حلقے میں ایسے اناثر بھی تھے جن کے بارے میں پاکستانی اداروں کو شبا تھا کہ وہ مبینہ طور پر براہ راست انڈین یا افغان خفیہ اداروں سے رابطے میں تھے یا رہ چکے تھے اس وقت کراچی انیس سو نوے کی دہائی کی مسلح شورش سے سمجھ لی رہا تھا اور انیس سو بانوے سے شروع ہونے والا فوج پولیس اور ریاستی اداروں کا آپریشن کلین اپ اپنے اختتامی مراحل میں تھا ڈاکٹر شویب سرل مرتضی بھٹو کی ہلاکت اور کراچی آپریشن کے وقت کراچی پولیس کا سربراہ یعنی ڈی آئی جی کراچی تھے ڈاکٹر شویب سرل نے کہا کہ ایسے محول میں مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھ ہی اسلحے سے لیس اپنے محافظین کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت کرتے تھے اور تھانوں یا پولیس مراکز میں یہ زور زبردستی بڑھتی جا رہی تھی پولیس نے بڑی قربانیوں کے بعد کراچی میں کسی حد تک امن قائم کر دیا تھا اور مسلح گروہوں کی کھلے عام نقل و حرکت لیکن چونکہ صورتحال اس سے پہلے ہی سے بگڑ ہی تھی اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس قسم کی کاروائی برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس لیے اب مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے میں نے اسی رات حکم دیا کہ جو بھی ہو گرفتار کر لیا جائے وہ یاد کرتے ہیں کہ جب حکومت کے نوٹس میں لائے گیا تو وزیر عالی عبداللہ شاہ نے کہا کہ پہلے وزیر آزم بینظیر بھٹو سے پوچھ لیں جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو پکڑیں گے تو ہمارے مخالفین کہیں گے کہ بینظیر بھٹو نے گرفتار کروا دیا کوئی یقین نہیں کرے گا کہ پولیس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا شویب سرل نے بینظیر بھٹو کے الفاظ دوراتے ہوئے کہا اس لیے ذرا رک جائیں میں دو چار روز میں کراچی آتی ہوں تو پھر کچھ کرتے ہیں تب تک سوچ لیتے ہیں شویب سرل بتاتے ہیں کہ پھر وزیر آزم سے مشورے کے بعد میرے حکم میں اتنی ترمیم ضرور ہوئی کہ میر مرتضی کے علاوہ ان کے جو بھی ساتھی ہوں جو ملتا ہے گرفتار کر لیا جائے اس کے ساتھ ہی مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کی رہائش گاہوں اور ٹھکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا مرتضی بھٹو کے ساتھیوں میں پولیس کو مطلوب سب سے نامور اور نمائع شخص تھے علی سنارہ ریاستی اداروں کو اطلاع اور شبہ تھا کہ علی سنارہ کسی غیر ملکی ادارے سے رابطے میں ہیں اس وقت تک کیماری آئل ٹرمینل پر راکٹ حملوں بم دھماکوں اور دہشت گردی سے جڑی کئی بارداتیں ہو چکی تھی علی سنارہ ایسے کئی واقعات میں نامزد اور ریاستی اداروں کو مطلوب تھے ان حالات میں کراچی آپریشن سے شہرت حاصل کرنے والے انسپیکٹر زیشان کازمی نے 16 ستمبر 1996 کو علی سنارہ کو گرفتار کر لیا مگر اندیشہ تھا کہ مرتضی بھٹو کے ساتھ ہی علی سنارہ کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے اور خودشات کے مطابق مرتضی بھٹو نے کاروائی کی مرتضی بھٹو کے قتل سے قبل کراچی میں تائنات ہونے والے ایک افسر نے بتایا کہ کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس مقابلے ہو چکے تھے جن میں پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر مارورائے عدالت مارے جانے والوں کی بڑی تعداد سیاسی کارکنان کی ہوتی تھی اور ان مقابلوں کو جالی پولیس مقابلہ کہا جاتا تھا ان مقابلوں میں انسپیکٹر زیشان کازمی جیسے پولیس افسران ہر آئے دن شریک ہوتے تھے اور علی سنارہ کو بھی زیشان کازمی نے اٹھایا تھا مرتضی بھٹو کو خدشہ تھا کہ کہیں علی سنارہ کو بھی کسی مبینہ جالی پولیس مقابلے میں نہ مار دیا جائے اپنے آخری خطاب میں مرتضی بھٹو نے اس خدشے کا برملہ اظہار بھی کیا تھا اگلے روز صبح کراچی جمخانہ اور سند اسیملی کی امارت کے قریب دو مختلف بم دھماکے ہوئے ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوئی مگر شبے کی سوئی الزلفکار کے گرد گھومنے لگی اس شک پر کہ دونوں دھماکے سنارہ کی گرفتاری کا ردعمل ہیں سیونٹی کلفٹن کے علاوہ تمام مقامات پر مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا اسی کشیدہ صورتحال میں جمعہ 20 ستمبر کا وہ دن آ گیا جب مرتضی بھٹو کو جلسے کے لیے سرجانی ٹاؤن جانا تھا اس روز دو فیصلے ہوئے ایک پولیس نے کیا اور ایک مرتضی بھٹو نے مرتضی بھٹو کا فیصلہ تھا کہ وہ جلسے سے قبل پریس کانفرنس کریں گے اور پولیس نے فیصلہ کیا کہ جب مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھی گھر سے نکلیں گے تو انہیں روک کر ان کے ساتھیوں کے اسلحے کے لائسنس کی پڑتال کی جائے گی ضروری ہوا تو قانون کو مطلوب افراد کو حراست میں لیا جائے گا اس اس پی ساؤتھ واجد دورانی اس وقت کراچی کے جنوبی ظلے میں پولیس کے سربرا تھے ڈی آئی جی شویب سرڈل اور اس اس پی واجد دورانی کے تعلقات معمول پر نہیں تھے شویب سرڈل کئی مواقعوں پر صحافی جعفر رزوی سے رسمی اور غیر رسمی اور ریکارڈڈ گفتگو میں بھی اس کا اطراف کر چکے ہیں جبکہ کم از کم ایک بار اس اس پی واجد دورانی بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں جلسے میں جانے کے لیے مرتضی بھٹو سیونٹی کلفٹن سے نکلے تو پولیس کی نفری سیونٹی کلفٹن کے سامنے شارعہ ایران پر پہلے سے موجود تھی جو دو تلوار والے چوراہے سے ساحل سمندر کی جانب جا رہی ہے جہاں اب تجارتی مرکز پاک ٹاوز کی امارت ہے اس ٹیم میں اس وقت کے ایس اے چو کلفٹن حق نواز سیال اے ایس پی شاہد حیات اور اے ایس پی رائے محمد تاہر شامل تھے پولیس نے مرتضی بھٹو کے کافلے کا راستہ روکنا چاہا مگر مرتضی بھٹو کے کافلے میں شامل کوئی بھی گاڑی رکے بغیر چلتی ہی چلی گئی اور پولیس کی کوشش ناکام ہو گئی کہ مرتضی بھٹو یا ان کے ساتھیوں کے اسلحہ لائسنس کی پڑتال کر لی جائے کراچی پولیس کے اس وقت کے ایک ایسے افسر نے جو بعد میں آئی جی بھی بنے بتایا کہ ایسے چو کلفٹن حق نواز سیال تھے تو بڑی بڑی موچوں والے تھانے دار مگر تصادم جھڑپ اور مہا ذرائی سے گریس کرتے تھے اور گریس ہی کرتے رہنے کے قائل بھی تھے شویب سڈل جن کی سرکاری رہائشگاہ ڈی آئی جی ہاؤس سڈک کی این دوسری جانب یعنی سیونٹی کلفٹن کے بلکل سامنے واقع تھی نے کہا کہ مجھے تو اس ایکٹیوٹی کا پتہ ہی نہیں تھا میں تو اپنے کلیگ ڈی آئی جی غلام محمد ملکانی کے ساتھ واق کر کے واپس آیا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا کراچی آپریشن کی وجہ سے موبائل فون بند تھے گھر میں آیا تو سٹاف نے بتایا کہ جنرل بابر کی کال آئی تھی جنرل بابر نے کراچی کے دھماکوں پر قومی اسیمبلی کے لیے تفصیلات طلب کی چونکہ دونوں دھماکیں ڈسٹرک ساؤتھ میں ہوئے تھے تو جنرل بابر کو تفصیلات بھیجنے کے لیے میں نے آپریٹر سے کہا کہ ایس ایس پی ساؤتھ واجد دورانی کو فون پڑھ لو وہ بتاتے ہیں کہ دورانی سے بات ہوئی تو میں نے دھماکوں کے بارے میں بات کر کے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ ہیں کہاں اس نے کہا کہ سر آپ کے قریب ہی ہوں میں نے پوچھا کہ کتنا قریب تو اس نے بتایا کہ ٹرافک پولیس چوکی پر جو ایک فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر ہے میں نے کہا اتنے قریب ہو تو اندر آ جاتے تو اس پر دورانی نے بتایا کہ سر آپ کو بتا نہیں سکے پانچ بجے مرتضی بھٹو کا کافلہ روکنے کی کوشش کی گئی مگر وہ رکے نہیں تھے تو ابھی میں خود آیا ہوں اب وہ جلسہ ختم کر کے سرجانی سے واپس آئیں گے میں انہیں جانتا بھی ہوں تو میں صورتحال کو سنبھال لوں گا شویب سرڈل نے کہا کہ واجد دورانی نے انہیں بتایا کہ اب منصوبہ یہ ہے کہ جب مرتضی بھٹو کا کافلہ واپس آئے گا تو پولیس ان کی گاڑی کو تو اندر جانے دے گی مگر پیچھے والی گاڑیوں کو روک لیا جائے گا تاکہ اسلحہ کے لائسنس کی پر تال کی جا سکے شویب سرڈل نے بتایا تو میں نے کہا واجد یہ اس طرح سے نہیں ہوگا مگر انہوں نے کہا کہ سر میں اسی لیے خود آیا ہوں کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میں ہنڈل کر لوں گا ادھر مرتضی بھٹو سرجانی ٹاؤن جانے سے قبل پریس کانفرنس کرنے پہنچے اور انہوں نے واضح طور پر کہا یہ پولیس افسر تو اس قابل نہیں کہ مملکت کی وردی پہنے یہ مجرم ہیں انہوں نے کراچی میں نسل کشی کی ہے لا تعداد لوگوں کو ماورائے عدالت مار ڈالا ہے اپنے دفاتر میں رہنے کا ان کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اب ان کا جیل جانے کا وقت آنے والا ہے میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور مجھے گرفتار کرو اگر وہ اس کے بعد کے نتائج بھوکت سکتے ہیں سیاسی نتائج مرتضی بھٹو سرجانی ٹاؤن گئے اور وہاں بھی خطاب میں کہا کہ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں آنا علی سنارہ کے حق میں ریفرینڈم ہے یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے بانی قائد کے قاتلوں کو ساتھ بٹھا لیا ہے اگر تمہارا خیال ہے کہ علی سنارہ جیسے بہادر کارکنوں کو گرفتار کر کے ڈرا سکو گے تو یہ تمہاری گلتی ہے تین دن سے تم کہہ رہے ہو مرتضی بھٹو کو گرفتار کر لوگے مرتضی بھٹو نے ڈی آئی جی شویب ساڈل ایس ایس پی واجد دورانی اور ایس ایس پی رمضان چنہ کا نام لے کر کہا کہ یہ سیاست دان بنے ہوئے ہیں یہ اخباروں میں بیان دے رہے ہیں کہ ہم مرتضی بھٹو کو گرفتار کر لیں گے گھر کے اردگرد موبائل لگائی ہے جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تمہنے جیلوں سے ڈراتے ہو میں کھڑا ہوں آؤ گرفتار کرو یہ میرا آئینی حق ہے سیاسی فرض ہے کہ اگر میرا کوئی کارکن گرفتار ہو جائے تو میں اس کے پیچھے جاؤں آئین میں ہے کہ ام اے نے ایم پی اے عوامی شکایات پر جا سکتے ہیں تھانوں میں ہم سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے مرتضی بھٹو نے کہا کہ اگر علی سنارہ کو کچھ ہوا اگر اس کا خون کیا تو یاد رکھو عوام اس کا فیصلہ کرے گی مرتضی بھٹو سرجانی ٹاؤن کا یہ جلسہ ختم کر کے گھر جانے کے لیے رات قریبا ساڑھے آٹھ بجے کلفٹن کی شارہ ایران نامی اسی سڑک پر پہنچے جہاں ایک جانب جانے والا راستہ ان کے گھر کی سمت جاتا ہے اسی سڑک پر پولیس ان کی آمد کی منتظر تھی اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے یہ آپ جان پائیں گے اس پاڈکاسٹ کے دوسرے حصے میں اس پاڈکاسٹ کی سکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رزوی آپ ان کا تحریر کردہ آرٹکل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں